پڑھو صلاة و سلام علیکہ رسول اللہ وآلہ علیکہ وآلہ علیکہ سارے بھائی ترود پاک پڑھو صلاة و سلام علیکہ یاسی نحمدہ و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم وعلا آلہ وآلہ وآلہ علیکہ اجمعین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کونو انصار اللہ صدق اللہ مولانا نظیم صلو علی الحبیب کوئی بھی محروم نہ روے سارے پڑھو والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ پڑھئے السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ وعلا علیکہ واصحابکہ یا نعمت اللہ تمنہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی محتشم سامینے کرام زیبِ مسندِ صدارت قبلہ شاہ صاحب انتظامیاں محفلِ حازہ چدری علی رضا صاحب شاہ نماز صاحب دیگر ساتھی مدرسہ دے افتتا دے والدن محفلِ پاکے بلکل مختصر بات ایک پیغامی دینا ہے شاہ صاحب بھی یہی پیغام دے دن پارٹیاں دو ہی نے دنیا دے ایک رحمان دی پارٹی ہے ایک شیطان دی پارٹی ہے یعنی ایک کوئی نہیں ہو سکتا کوئی بندہ آکھے میں کسے پارٹی ہے چلی ایک پارٹی دا بندہ ہے اور اللہ کریم جللہ جلالہ چاندے کی نے او اے ہی چاندے نے جو پیغام اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایوہ اللذین آمنو اے ایمان والو کونو انصار اللہ اللہ کریم دے مددگار بند جاؤ قرآن دے لفظ کی نے اللہ کریم دے مددگار بند جاؤ او دا کوئی مفہوم ہے کہ او دے دین دے مددگار بند جاؤ اے اس تو پیادا سنا کچھ بندہ آنے ویسے ہی کوئی پرابلم ہے نا علم نہیں چکونا صرف فتوے ہی لبے دی اتھے مددگار ہے قرآن دے لفظ نے امصار اللہ اللہ دے مددگار بند جاؤ بلکہ نبی پاک سرکار دے صحابہ اکرام دے دو گروہ نے ایک معاجرین نے تے دو جہاں دا کینہ ہے انصار میں دو اڈینال گلپیا کرنا اے تھوڑی جی توجہ کرے آئے آقا کریم سرکار دے صحابہ کچھ معاجرین نے اور کچھ انصار دا ماں نہیں مددگار ہے اور انصار اندے سونے صحابہ میرے محبوب مصطفیٰ کریم نے فرمایا حب الانصار من الیمان اے پورا باب حب الالیم من الیمان وحب الانصار من الیمان میرے محبوب مصطفیٰ کریم نے فرمایا مولا علی شہرِ خدا دا پیار بھی ایمان دا حصہ ہے میرے غلام جڑے صحابہ انصار نے انہنا پیار کرنا بھی ایمان دی علامت ہے تو انصار کے اندے ہی مددگارنوں نے اللہ تبارک و تعالی چاہدے نے کہ میرے دین دے مددگار بن جاؤ میرے دین دے اگر مثال بیان کی تھی کما قال عیسیٰ جدوں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا فیض پہنچایا تو ایک زمانہ آیا کہ لوگا فیض لے کے لوگ آن دے رہے جام دے رہے لیکن یہود دا فتنہ یہود دی سازش سر چڑھ کے بولن لگ پئی تو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آپ نے قوم نو کٹھیاں کی تا تو فرمایا من انساری اللہ کون اللہ واسطے میرا مددگار قال الحواریون نحن انسار اللہ او بارہ بندے خوشبخت بندے او اگے ودے انہ کیا ہے عیسیٰ اللہ واسطے اسید وادے مددگار اے ہی دور ہن آگی اے دین مصطفیٰ کریم تھے ہر پاسیوں ڈاکو نے دین مصطفیٰ نو نقصان پہنچان والے انٹرنیٹ کو لے کے پرنٹ میڈیا تک لیکٹرانک میڈیا تے ہر پاسیوں دین تے یہ لگارے ہن اللہ کریم ڈا اے فرمان سانو یاد کرن دی ضرورت ہے یا ایوہ اللہ دین آمانو کونو انسار اللہ او کیڑی پارٹی ہو نیوٹرل نہ روو کسیتے نہ چھٹو بھی ہو دین دا کم کردہ روے اللہ فرمان دا توسیوی دین دے مددگار یعنی اللہ کریم دے دین دے مددگار ہو جاؤ اے پیغام ہے اے جیڑا بندے دا اے زین ہے نا کہ بس میں اپنی نماز بڑھا دو جیدے مرزین جاندے پہن یا گاں ہوئے تعلیم دا اتمام نہ ہوئے میں بس نماز بڑھا روزے رکھا تو بخشیاں جاوا انج نہیں ہونا ہے انج نہیں ہونا ہونا انج یہ کہ مصطفیٰ کریم دی پارٹی بڑھنا پہنگ دا ہے اے وے کون دی سیاسی پارٹی ہون دی ہے اندہ جیڑا برکر اندہ نہیں تھے وہ کم کر دا ہے وہ ووٹ منگ دا ہے اندے واسدے وہ کوئی بھی کم ہوئے تھے اپنے لیڈر دے نہ رابطہ کر دا ہے ان ضرورت ہے کہ اپنی پارٹی منشن کرو دس سو کائنات نو کہ اسی اے وے نہیں اسی نبی پاک دے او غلامہ جیڑے نبی پاک دے دین دے خادمہ دانگال دی ہے جی پوری سمجھ نہیں گئی جیڑی دین ہے نا دین اے نبی پاک سرکار نو اپنی آل اولاد نلوی چوکھا پیارا ہے ہاں جی نبی پاک سرکار نو اے دین مبارک بلکہ اللہ پاک نو ہی اس نے اپنے پیارے حبیب اپنے پیارے نبیاں نو اپنے پیارے رسولہ نو شہید کروایا ہے شہید ہوئے نے کس پچھے اس دین پچھے اللہ دے پیارے حبیب اپنی آل قربان کر دیتی ہے اس دین پچھے تاکہ میرے امتیاں نو پتہ لگ جائے نبی پاک نو ہر شہید نلو بد کے پیارا اللہ دا دین ہے اے ہی وجہے کہ جدو میرے امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے مدینہ چڑیا کس واسطے اس دین دی حفاظت واسطے مکہ پاک چھوڑیا دین دی حفاظت واسطے قاسم اکبر نو قربان کروایا اس دین دی خدمت واسطے دین دی حفاظت واسطے بلکہ نبی پاک نالوادہ کی تیرے دین نکی خیر ہو یا نبی جی ہاں سی صرف مدرسہ پہ بنانے ہاں تو دن پہ آنے ہاں ووٹ یعنی دین علے پاس سے آجاؤ ہمیتی بن جاؤ اس کامن روکن علے نہیں ساتھ دین علے بن جاؤ میرے امام نے سارا کچھ اس دین دی حفاظت آستے بارے تو مقصد صرف کوئے کوئی کرسی لینہ مقصد نہیں کوئی بادشاہت لینہ مقصد نہیں بلکہ ای مقصد سی تیرے دین کی خیر ہو یا نبی جی تیرے دین جسی بھی یہی تمنہ کرو کیونکہ نبی پاک سرکار دے جیرے دین دا قادم اندہ ہے دے واسطے دعا کی تھی جان دیئے اللہم اید الاسلام یا اللہ اسلام انہوں عزت دے یا اللہ اس بندے انہوں عزت دے جیرے اسلام دی خدمت کردہ ہے کیونکہ اللہ پاک نوی دین بڑا پیارہ ہے نبی پاک نوی دین بڑا پیارہ ہے آلوی قربان کی تھی دین واسطے مکہ چھڑیا دین واسطے آپ داوی مقصد کیے جڑا امام پاک نے دسیا ہے تیرے دین کی بھائی مدرسہ ویکھو تے خوش ہو جایا کرو آکیا کرو یا رسول اللہ اسی تے نہیں پڑھ سکے پر جنہیں جو گیاں نارتاون کرساں تو انڈے دین بھی بہار آ جائے اے ایتمنہ اے مسلمانی دین شانی ہے تیرے دین کی خیر ہویا نبی جی میں آؤں گا کشتی کنارے لگا کر یہ اکبر یہ عباس بھانجے پتی جے تیرے پاس آئیں گے گردن کٹا کر بھانجے اور ایک انہا اشتہار جتے حدیث باکھ لکھئے اگر اے صورت نہ ہوئے ہو جاناں یقین کر جاؤ جیڑا دین دا خادم ہوئے دنیا جوی ہوتی عزت آخرت ہی ساری ہوتے آستے اشاہ صاحب نار پیار کردے پہو بندے پیر پہ دباندے دیں لوگ ٹائم لینڈ واسطے ترس دینے وجہ کی ہے وجہ کی ہے ساڑے علاقے دینے الحمدللہ ساڑا فخر میں وجہ ہے کہ نبی پاک سرکار دے دین دے خادم نے جیڑا دین دا خادم ہوئے مڑو گا جنازہ چاہے منارے پاکستان تے ہوئے جگہ تھوڑی ہو جانتی گال دی تو اللہ اکبر یا رسول یا زندہ بات زندہ زندہ بات زندہ زندہ ٹائم چاہ ساہت ہے انا دا اکم سی بس میں دونوں نے ایک پیغام دینا سی بھر نیرہ بننے بندہ سمجھے میں نماز پڑھ لی بس ٹھیک ہے نہیں اللہ فرما دے ساڑی ساڑے مددگار بنو ساڑے دین دے مددگار بنو جی رادہ ہے بندہ مددگار سنگیان دا اے وات کھڑا کرو مسکرا کہ سبحان اللہ بھئی دوانو مبارک ہوئے تھے مدرسہ قرآن کریم دی تعلیم دا اتمام ہو رہے ہے جتے قرآن پڑھے جان دا میرے آقا فرما دے نے مجتمع قوپن فی بیت من بیوت اللہ اللہ نزلت علیہ مسکینہ او یتلون کتاب سکھان آپ سکھن فرمایا او تے اللہ فرشتے نازل فرما دے دا او تے اللہ دی رحمت ڈھام لین دی میرے رب دی رحمت اتنی عام ہو جان دی ہے اللہ کریم فرشتے انہ نو ڈھام لے اللہ انہ سکون تے اتمنان اتا فرما دے دا صرف اتھ جلال لانے دے اندر ہی نہیں فرما جت اللہ دے دین دا کم کتاب اللہ قرآن دی تعلیم دا کم ہند ہے نا میرا رب انہ بندیاں دا ذکر اپنے فرشتیاں دے سامنے بھی کرتا ہے آؤ پھر ارادہ بنائی اور ارادہ ظاہر کر دیو میرے نال پڑھ لو تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائے کوئی کام کر جائے اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائے خدمت اسلام اب بھائی جان اے پیغام جی قرآن کریم دا بہت دے ٹرپو اس پارٹی یہ چاہ جاؤ اندھی حمایت آستے اندھی بہتری آستے جو کو جندہ کرنا تو یہ نا جن نا ہند اونا کر دے رہو تے اللہ پاک دنیا چھوی ساریاں نعم عطا تے رزق اللہ نے آخر دیا ساریاں نعم تے انہ بندیا واسطے رکھی دعا اللہ کریم اس مدرس کامیاب فرمائے دین دا کم ہوئے اور سن کے ویک کے سان بھی خوشی ہوئے بن نبی پاک سرکار دے دین دا اتھ اکا دیتا جار دیتا دیتا